بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہاں پر جو ہائیڈرو پار پروجیکٹ ہے اس کے اہمیت کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی خاص طور پر اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے خاص طور پر جو پاکستان کی انڈسٹری ہے اس کے لیے کتنا اہم ہے اور ملکی سنت کو جب ظاہر ہے کہ سستی بجلی جو ہے وہ پیدا ہوگی تو اس سے کتنا فروغ ملے گا اور کتنا زیادہ فائدہ ہوگا اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ناظرن داسو ڈیم جو ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا� کہ فیز 1 2025 میں یہ مکمل ہوگا اور اس سے نیشنل ریڈ میں 2160 میگا وارٹ کی پراہمی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی جبکہ جو اس کا دوسرا فیز ہے اس میں جو کہ 2029 میں جو ہے مکمل ہوگا اور اس کے بعد ڈیم کی جو کیپیسٹی ہے اس میں 4320 میگا وارٹ جو ہے اس تک وہ بڑھ جائے گی سو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہمیں اچھی بات یہ ہے کہ اب اس پر کام شروع ہو چکا ہے اور خاص طور پر کووڈ کے باوجود اس کو فالو کرتے ہوئے یہ کام جو ہے اس پروجیکٹ کے اوپر جاری رہا ہے آج ہم پروگرام میں ہائیروپار سے پیدا ہونے والی جو بجلی ہے اس کے فوائد کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ہمیں جوئن کیا ہے لیپٹنین جنرل ریٹائیٹ مزمیل حسین شیئرمن وابڈا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کے لیے جنرل صاحب یہ جو داسو ڈائم کا منصوبہ ہے اس کے حوالے سے خاص طور پر میں جانا چاہوں گی کہ اسے پاکستان میں جو بجلی پیدا کرنے کی مجموعی لاغت ہے اس کو کم کرنے میں کس حد تک جو ہے وہ مدد مل سکتی ہے تھوڑا سا اگر ہم ہمیں آپ اس حوالے سے بتائیں پھر ہم آگے گفتگو بڑھائیں جی جنرل صاحب ہاں جی تینکیو تینکیو مشل دیکھیں یہ داسو پروجیکٹ جو ہمارا سیریز آف پروجیکٹ ابھی ہم کر رہے ہیں جس میں ہائیبرڈ ہے یعنی کہ وارٹ سٹوریج بھی ہے اور ہائیڈو پار پرڈکشن بھی ہے اس میں داسو کی ایک بڑی یونیک پوزیشن ہے وہ کس لیے ہے وہ اس لیے ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ داسو ڈیفرنشیٹ کرتا ہے کہ یہ وارٹ سٹوریج نہیں ہے یہ پیورلی ہائیڈو پار پروجیکٹ ہے اور اس کی ٹوٹل پار اب بتا رہی ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ مور دن فور تھاؤنڈ میگا وارٹ ہے لیکن اس میں جو انرجی ہے ان ٹرمز بلین یونٹس یہ یاد رکھیں کہ داسو پاکستان کے جتنے ہائیڈو پار پروجیکٹس ہیں ان سب میں سب سے زیادہ میکسیم نمبر اف یونٹس سے پروڈیوس کرے گا اور کمو بیش 21 بلین یونٹ سے پروڈیوس کرے گا تو کمپیرزن کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو بڑے پروجیکٹس ہیں لیکن تربیلہ تربیلہ پروڈیسز بارٹ ہے ایٹین بلین یونٹس اور اسی طرح سے دیامیر بایشا جو ہمارے ایک سوپر میگا پروڈیوس ہے وہ بھی ایٹین بلین کرے گا وہ جو دونوں وارٹ سٹوریج کے ساتھ ہیں لیکن داسو ایچسلف پروڈیسز بارٹ ہیڈیوان بلین یونٹس آئیر ایک پلان کے تحت ایسے لے کے جا رہے ہیں کہ انرجی باسکٹ نے جو شیر ہے ہائیڈرو پار کا اس پرٹینشل کا جو پاکستان کو قدرت کی طرف سے موجود ہے اس کو میکسیمم بھی اٹلائز کیا جائے اور ہماری جو پریزنٹ اباؤت ترٹی پرسنٹ کانٹیبوشن ہے اند اوورال انرجی باسکٹ اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں ففٹی پرسنٹ میں تو آپ یہ دیکھیں کہ پریزنٹلی پاکستان میں جو ٹوٹل جنوریشن ہے پاور آل انکلوسیو وہ تقریباً ایک سو بیس بلین یونٹس عینبولی پریڈوس ہو رہی ہیں اور وابڈا کا شیر ہے تقریباً تھرٹی سیون بلین یونٹس کا یہ تقریباً تھرٹی تھرٹی وان پرسنٹ بنتا ہے اس تھرٹی تھرٹی وان پرسنٹ کو شیر کو آگے لے جانے کے لیے داسو جو ہے وہ بڑا ایک فنومل کانٹریبوشن کرے گا جنل صاحب ایک سوال یہ ہے کہ ایک تو یقیناً یہ بجلی پیدا کرے گا سستی بجلی پیدا کرے گا لیکن اس منصوبے سے جو اور فوائد حاصل ہو رہے ہیں مثال کے طور پر ایک خبر ہے آپ اس کی تصیبی فرما دیں اگر فگر تھوڑی سی آگے پیچھے ہو کہ تقریباً بارہ عرب روپے کی پیمنٹ ہوئی ان لوگوں کو جن کی زمین حاصل کی ہے اس ڈیم کے پروجیکٹ کے لیے تین ہزار سے زائد لوگوں کو مارا عزگار میسر آیا ہے اور آگے بھی یقیناً ڈیم کے اوپر جو کام ہوگا اس میں یہ لوگ جو ہے وہ کام کریں گے اور سکل ڈیویلپنٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے سو اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اکزیلری بینیفٹس ہیں اس پر بھی ذرا روشنی ڈال دیں حجی شہزاد جو بینیفٹس ہیں وہ تو میچ لیس ہیں میں دو تین فنڈمنٹل اس کے بینیفٹس آپ کو بتاؤں کہ پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے ہی ہم نے تقریباً 33 بلین روپیز جو ہے وہ ہم نے لینڈ کمپنسیشن میں وہاں کے لوگوں کو دیا ہے اور اس کے علاوہ جو کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز کے کام ہیں ان کی بے پناہ فیدیت ہے اگر میں گرنا شروع کروں تو کافی وقت لگے گا لیکن آپ یہ سمجھیں گے کموں بیس ہم ایک روڈ بنا رہے ہیں رائٹ بینک پہ وہ تقریباً 80 کلومیٹر لانگ ہے جس کو ہم رائٹ ایکسس روڈ کہتے ہیں وہ جتنی ویلیز ہیں اکراس تا ریورن سب کو کنیٹ کرے گی اور وہ بڑی ایک میجر چینج لائے گی سی چینج انہی لائف او پیپل اس روڈ تقریباً اس میں سے 30% مکمل ہو چکی ہے اس کے علاوہ جو ہم 17 بلین روپیز وہ استعمال کر رہے ہیں جس میں ایڈوکیشن سیکٹر میں پیسے ہم لگا رہے ہیں جس میں ہیلتھ سیکٹر میں لگا رہے ہیں آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ہم وہاں پہ ترح 45 سکولز ہیں جن کو اپگریڈ کر رہے ہیں جس میں سولاریزیشنز کر رہے ہیں ان کی بلڈنگ کی اپگریڈیشن کر رہے ہیں اور ان کی سافٹ ویر یعنی کہ ہم ان کے تیچرز کی ٹریننگ بھی کرا رہے ہیں لائک ویز ہیلتھ سیکٹر میں ہم جو ان کے بیسک ہیلتھ یونٹ سے وہ کنسٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کے علاوہ جو لوکل کپیسٹی بلڈنگ ہے لوگوں کی اس میں وکیشنل ٹریننگ جو ہے ہمارا فوکس ہے اس سال ہم نے about 132 وہاں پہ جو بچے ہیں وہاں پہ ان کو ٹریننگ دیئے مختلف سکل سیٹس میں جو کہ اسی کنسٹرکشن کے دوران بھی استعمال ہوں گے اور وہ آج کے بعد بھی انشاءاللہ ان کی وہ سکل کا ایک حصہ بن جائے گا اس سال اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے ہم 242 بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں آپ سکتے ہیں کہ ہمارا جو یہ ٹریننگ ریجیم ہے سارا اس میں وہاں بچوں کی ٹریننگ بے شامل ہے اور ہم بچی سے کموں پہ پچی سے تیس بچیوں کو ٹرین کر چکے ہیں مختلف سکل سیٹس میں تو ہمارا جو فوکس ہے وہ ایڈوکیشن ہے ہمارا فوکس وہاں پہ ان کی ہیل سیکٹر ہے ہمارا فوکس وہاں پہ ان کی کپیسٹی بلڈنگ ہے ہمیں تقریبا جو ہے سیون تھاؤزنڈز جو پیشنٹس ہیں ہم ان کو ٹریٹ کر چکے ہیں بھئی سیریز اف میڈیکل کیمپس جو ہم لگا رہے ہیں اور وہاں جو کومیلا میں جو سیٹی ہے وہاں پہ جو ہم نے ایک لیری ڈاکٹری بھی وہاں پہ پوسٹ کی بھی ہے جو کافی گائیڈ کرتی ہے تو اوورال ایڈوکیشن سیکٹر ہیلتھ سیکٹر کمیونکیشن سیکٹر سب کے سب سب انٹینسلی اٹیک ہو رہے ہیں جنرل صاحب اس کی کاؤس پتا دیں اور یہ بتائیں کہ یہ جتنا بھی پیسہ ہوگا یہ جنریٹ کیسے ہوگا دیکھیں یہ اس کی جو دو فیزز میں ہم اس پروجیکٹ کو کر رہے ہیں جو فیز وان یا سٹیج وان ہے اس میں ہمارا جو ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہے وہ فائیونڈڈین بلین روپیز آ رہا ہے اور جو سب سے ایک اچھی بات آپ سن کے خوش یہ ہوگی کہ اس پروجیکٹ میں ہم بالکل جو گورنمنٹ کے اوپر سٹی نہیں ڈال رہے ہیں اور کوئی ہم پی ایس ٹی پی الوکیشن اس پروجیکٹ کے لئے گورنمنٹ سے نہیں مانگ رہے ہیں اس میں ورڈ بینک ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ابوڑ ٹوٹی پرسنٹ ان کی اس میں کانٹریبوشن ہے اور باقی ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ انٹائرلی وابڈا جس میں وابڈا کی ایکٹی بھی شامل ہے وابڈا کا کمرشل فائنسنگ بھی شامل ہے اور اس کمرشل فائنسنگ میں دونوں کامپوننٹس ہیں اس کا فارن کرنسی کامپوننٹ بھی ہے اس کا دمیسٹک کامپوننٹس بھی ہے تو یہ ہے ایک سیل جنریشن سیل پرپیسٹی ہے وابڈا کی تو دو دوس میگا پروجیکٹس کیونکہ ان کا جسٹیشن بیرٹ بھی زیادہ ہوتا ہے یہ کیپٹل انٹینسیو ہیں میں اسی سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ریسنٹلی ام شور یور کیپنگ اٹیک افیٹ کہ وابڈا اس بکم دو فرسٹ پیرا سٹیٹل پاکستان جو نے سکسیسفولی اپنا گرین بانڈ گرین یورو بانڈ لانچ کیا ہے اس کی افعادیت یہ ہے کہ فائی ہونڈر میلین کی بینچ مارکنگ کے لیے یہ اوور سبسکرائٹ ہوا اور یورپ کے مارکٹ میں ہمیں 3 بلین ڈالرز بھی آفر ہوئے اور اس سے بھی خوشی کے بات یہ ہے کہ وابڈا پاکستان کی ایک پہلی اٹانومس کمپنی ہے ادارہ ہے پاکستان کا which is now listed on the لندن سٹاک ایکسچنج تو بیسکل ہمارا جو فیننشل موڈل ہے وہ بڑا انویویٹو ہے اور اس کی بیس ٹائن یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ پی ایس ٹی پی ایلوکیشن کی اوپر منیم سٹین ڈالیں اس کو فائی وونڈر ٹین اس کی پروجیٹ کاسٹ ہے فائیز وان کی اور اس میں ٹویل بلین یورنٹس پروڈیوس ہوں گی بڑی اچھی اچھی بات ہیں آبتانر بڑی خوشی کے بات ہے جنرل صاحب لیکن ایک جسارت کروں گی جو ابھی صورتحال گزشتہ دنوں تھوڑی سے رہی اگر آپ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں موسم کی وجہ سے میرے خیال میں صورتحال بہتر ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ کی لیکن گزشتہ دنوں کافی مشکلات کا سامنا تھا آگے آنے والے دنوں میں گرمی دوبارہ بڑھ رہی ہے تو آپ کو ذرا تھوڑا سا اگر ہمیں اپ ڈیٹ کر دیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی کہ ابھی مزید کتنا ہم کو برداشت کرنا ہوگا اس لوڈ شیڈنگ کو دیکھیں یہ پاور سیکٹر اس کو منیج کر رہا ہے پہ میں تھوڑی سی دو تین بنیادی چیزیں لوڈ شیڈنگ اور پار کے حوالے سے بتا دوں ایک تو یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ایک ایسی ریالیٹی ہے جو ابھی ہمیں ایکسپٹ کرنی پڑے گی لائک جو ٹیمپریچرز ہیں سکردو میں ناظرن ایریاز میں بڑا فلکچویٹ کرتے رہے ہیں اس دفعہ وہاں کافی لیٹ سردی رہی اور گرمی وہاں پہ لیٹ آئی اس وجہ سے ٹیمپریچر لیٹ رید ہونے کے وجہ سے جو پانی کے انفلوز تھے وہ کافی کام ہوئے اور پچھلے مہنے آپ نے دیکھا کہ پانی منگلا اور تربیرا جو ہیں وہ منیم فلوز پہ چلے گئے تھے اب صورتیال بہت بہتر ہو چکی ہے جہاں پہ ہماری پہلے انفلوز انڈس میں 50-60,000 کیو سکس ہے وہ اب 160,000 کیو سکس پہ چلے گئے ہیں تو ہائیڈرو پار کی کانٹریبیشن جو ہے وہ ہم تقریباً we have crossed the level of 7,000 میگا وات اور اپنی کپیسٹی کو ہم پچھلے دو سال سے 6,900 سے ریز کر کے ہم اس کو 9,200 تک لے جا چکے ہیں جیسے ہائیڈرالوجی ٹھیک ہو رہی ہے تو ہائیڈرو پار کی جنریشن 9,000 تک پہ پہنچے گی دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ جو ہماری انڈسٹری نیٹس ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری ریوائی ہوئی ہے بڑے عرصے کے بعد تو وہاں سٹین آیا تھا اور وہ سٹین ایک تو پروڈکشن کے لحاظ سے تھا بس اس میں کچھ کنسٹینٹس تھے جو ڈسٹیبیشن اور ڈسٹیبیشن اور اوڈسٹیبیشن نیٹ بکے تھے آر اتھک منسٹری آف پاورنس کو بینش کر دیا ہے تو ہوپفلی اب سیچویشن کنٹرول میں لے گی انشاءاللہ